اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیل ٹی وی امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج جیسے کہ سب کو بتاتا کہ آج رانا صاحب ویڈراؤ کے اپشن آن کریں گے ایکس ایل ٹی میں تو آج میں آپ کو کوئی افیشل نیوز تو نہیں ہے یہ ابھی تک لیکن آپ کو میں تھوڑا سا طریقہ کا جو ہے وہ گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈراؤ کس طریقے سے لینا ہے اس میں دیو ایڈٹس میں تو سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے جی اپنے فائنانس میں ایڈٹ پروفائل میں جائیں ایڈٹ پروفائل میں جانے کے بعد یہ فائنانس کا اپشن ہے اس میں کلک کرنا ہے اس میں آپ نے اپنا ویڈراؤ میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے سب سے اوپر بارہ تو نگزار کا ہے ایڈریس کا اس کو چھوڑ دیں پروفیکٹ میں نہیں چھوڑ دیں اور یہ جو دوسرا آگیا ہمارا یہ جیز کش کا آگیا ہے جیز کش میں آپ نے جو جس بھی اکاؤنٹ میں ویڈراؤ لینا ہے جیز کش میں ایزی پیسہ میں جو آپ کا ایڈیسن میں ہوگا وہ ایدر آپ کا ہائٹ شو ہوگا صحیح ہے اور اس میں جو آپ کا نام ہے وہ آپ کے بالکل اکاؤنٹ کے نیم سے ملتا ہونا چاہیے تو اس میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے جس میں آپ نے ویڈراؤ لینا ہے 0306 ٹھیک ہو گیا اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا دیکھنے یہ اکاؤنٹ آپ کا اپ ڈیٹ ہو گیا اب اس میں اپ ڈیٹ کی اپشن دوبارہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ جیز کش ایزی پیسہ جو بھی آپ کا پرپال میں یا ایڈیسن میں ہوگا وہ آپ کے درے شو ہنا شروع ہو جائیں گے اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے بینک ڈیٹیل رہنے دے ابھی تک بینک ڈیٹیل کی کوئی افیشل نیوز نہیں ہے یہ تو اس کو آپ ابھی نہ شیڑیں اس کے بعد آپ نے جو دوسرا سٹیپ ہے اس کا جب آپ کا اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے تو آپ نے اپنے پی آ پی سے نگزالٹ پرچیز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے جائیں گے پرپال کے اکاؤنٹ میں یا ایڈیسن کے اکاؤنٹ میں وہاں سے آپ نے اپنے پوائنٹس کو شیئر کرنا ہے دیو ایلٹس میں وہ اس کی ویڈیو پہلے بھی میں نے ایک بنائی تھی لیکن آپ کو تھوڑا سا پھر میں گائیڈ کر دوں گے آپ نے کیسے شیئر کرنا ہے اس کے لئے آپ نے جانا ہے جی اپنی ٹرانزیکشن میں شیئر بیلنس میں شیئر بیلنس میں جانے کے بعد یہ اپشن ہے جی شیئر بیلنس ٹو دیو ایلٹس اکاؤنٹ سہی ہے اس میں آپ اپنے اماؤنٹ لکھیں گے کم سے کم آپ فائف پوائنٹ جو ہیں اس میں دیو ایلٹس میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں صحیح ہے ادھر آپ فائف لکھ دیں جتنے بھی آپ نے ویڈراؤ لینا ہے جتنے پیسوں کا ہے تو اور اکاؤنٹ ٹائپ آپ کا مین بیلنس ہوگا اور اکاؤنٹ کی آپ کی جو ڈیو ایلٹس کی اکاؤنٹ کی ہوگی وہ اس پر پیس کر کے آپ شیئر کریں گے تو یہ آپ کے پیسے ڈیو ایلٹس پی آر پی میں شو ہونا شو ہو جائیں گے تھوڑا سلو ہے بھی اگر یہ چل گئے یہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے پیسے جو ہیں یہ آپ کے جب آپ ایڈیسن سے ٹرانسپر کریں گے تو آپ کے یہ والٹ میں آجائیں والٹ میں آگے تو آپ کے یہ پی آر پی پوائنٹ میں شو ہونا شروع ہو جائیں گے تنہیں آپ نے ٹرانسپر کی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی اپنی ٹریڈنگ میں یہ تو اوپر سیل ہسٹری شو ہو رہی ہے نیچے بائی ہسٹری شو ہو ہو رہی ہے جو آپ نے اپنے ایڈیسن سے اپنے مین پوائنٹ سینڈ کی ہوں گے پی آر پی سے اس نے اس سے آپ نے نیگزارڈ پرچیس کرنے ہیں اب یہ ادھر جو نیگزارڈ کا ریڈ چر رہا ہے وہ ہے پچیس پی آر پی یعنی کہ ایک نیگزارڈ پچیس پی آر پی کا بائی کر سکتے ہیں صحیح ہے اور بائی کرنے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیسے بائی کرنے ہیں یہ میں تھوڑا صاحب کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے جانا ہے جی بائی میں بائی میں جانے کے بعد پی آر پی کا ریڈ چار رہا تھا جی پچیس پچیس لکھنا ہے بائی میں ایک سیلٹی کتنے جی پچیس پی پی آر پی کا ایک ایک سیلٹی ایک لکھ لیں اور پلی سوڈر کریں گے تو آپ کا ابھی میرے پی آر پی کم ہے تو میرا لوگ پی آر پی کم سے کم پچیس ہوں گے تو میں پھر ایک نیگزارڈ پچیس کر سکتا ہوں صحیح ہے یہ تو آگیا آپ کے پی آر پی سے ایک سیلٹی پچیس کرنے کا طریقہ جیسے ایک سیلٹی پچیس کریں گے وہ آپ کے ایک سیلٹی والے پوائنٹ میں شو ہونا شروع ہو جائیں گے جی وہ آپ کے ادھر ایک سیلٹی میں شو ہونا شروع جائیں گے جتنے بھی مثال اگر آپ نے ایک پرچیس کر لیا پی آر پی سے ایک سیلٹی وہ ادھر آ جائے گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے یہاں سے پھر آپ نے ایک سیلٹی سے یو ایس ڈیٹی بائی کرنے آپ نے ادھر کلک کرنا ہے جی ادھر ایک سیلٹی پی آر پی اور یہ اوپر ہی ہماری اپشن آ رہی ہے ایک سیلٹی یو ایس ڈیٹی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ اب آپ نے یو ایس ڈیٹی بائی کرنے اپنے جائز کیش یا اسی پیسہ میں بھی ڈراؤ لینے کلک کرنے کے لئے یہ جسٹ آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے ہے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ابھی آپ ویڈراؤ نہ لگائیں کیونکہ ریٹ بہت نگزارٹ کا ہائی گیا ہوا ہے آپ مثال کے طور پر اگر پچیس پی آر پی کا ایک نگزارٹ لیتے ہو یعنی کہ پاکستانی پچیسو روپے بن رہا ہے تو جو یو ایس ڈیٹی کا ریٹ چل رہا ہے سیل پہ 3.39 ہے اور بائی پہ دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے جی 3.15 یعنی کہ تین ڈالر کا لگا لیں جی آپ کو ایک یو ایس ڈیٹی ایک نگزارٹ ملے گا یو ایس ڈیٹی سے اگر آپ لیتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ ایکسیلٹی کو سیل نہ کریں کیونکہ ریٹ بہو ڈاؤن ہے آپ کو بہو نقصانوں کا یعنی کہ آپ پچیسو کا لیں گے اور آپ دیں گے تقیبان چار سو پانچ سو کا تو یہ جو یو ایس ڈیٹی کا ریٹ ہے یہ ہمیں گوگل ریٹ کے مدابی ملے گا 3.15 کو اگر گوگل ریٹ میں ڈالیں گے تو یہ آپ کے میرے خیال میں چار سو نوی روپے بن رہے ہیں گوگل پہ جا کے 3.15 یو ایس ڈیٹی یو ایس ڈیٹی 3.15 2 پی کیار کریں گے تو آپ کا ریٹ گوگل پہ شو ہو جائے گا آپ کو ویڈرا گوگل ریٹ کے مطابق ملے گا صحیح ہے تو یہ صرف جسٹ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں گا ابھی آپ فیلحال ویڈرا نال لیں اس کا بھی جب تک ہمارے سینئر اس پہ کوئی عمل درامت نہیں کر لیتے رانہ صاحب سے خود بات نہیں کر لیتے کہ وہ اس نیگزارٹ کے ریٹ کو ذرا کم کریں یا ایکول کریں تاکہ ویڈرا جسٹ آپ کو گائیڈ کر رہا تھا ایکس ایلٹی سے آپ نے بائی کرنے ہے جی یو ایس ڈیٹی اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے آپ نے بائی میں جانا ہے ریٹ چڑھ رہا تھا جی یو ایس ڈیٹی کا 3.15 3.15 یہ لکھیں اور ایک ایکس ایلٹی اس میں کر دیں بائی کر لیں یو ایس ڈیٹی سے سوری آپ نے ابھی ایکس ایلٹی سیل کرنے ہیں تو آپ سیل والی اپشن میں جائیں گے جیسے آپ سیل کریں گے جی آپ نے کس ریٹ پہ سیل کرنا ہے 3.15 پہ سیل کرنا ہے تو آپ نے ادھر 1 لکھ دینا ہے جی 1 یہ چلا گیا ہے اور یہ آپ کو ملے گا تقریباً 490 روپے ہے تو نقصان ہی ابھی کہ آپ پچیسوں کی چیز خرید کے ایک اسے 490 میں بیچ رہے ہیں تو یہ جسٹ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تھا تو جیسے آپ یو ایس ڈیٹی میں آ جائیں گے تو آپ ادھر ویڈرہ پہ کلک کریں گے ویڈرہ پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ پیمٹ گیٹوے میں آپ کو دو میتھڈ شروع ہو جائیں گے جیز کیش ایزی پیسہ اور پرفیکٹ منی آپ جیز کیش ایزی پیسہ پہ کلک کریں گے اور جتنے آپ کے یو ایس ڈیٹی ہیں وہ ادھر اماؤٹ لکھ دیں گے آپ کے پاس جی ایک یو ایس ڈیٹی ویڈرہ لگائیں گے ابھی میرے پاس بیلنس لو ہے تو اس لیے وہ ویڈرہ نہیں ملے گا تو اس کا یہ طریقہ کا آ رہا ہے اور اس پر ٹیکس میرے خیال میں ایک یو ایس ڈیٹی پہ تکیون 86 روپے کا ٹیکس کٹ رہا ہے ٹیکس بھی بہت زیادہ ہے اوپر سے ریٹ بھی بہت کم ہے تو مشورہ یہی ہے کہ آپ ابھی اپنے بیلنس کو ہولڈ رکھیں انشاءاللہ جلدی اس پہ کوئی عمل ہو جائے گا تو پھر آپ ایڈرہ لگائیں تاکہ نقصان سے بچ سکیں شکریہ